پیار کے ساتھ وچن دھرم پتنی کا آج کا اپیسوڈ بھائی بہت زیادہ مزیدار تھا اپنا زیادہ مزیدار تھا کہ اب لگ رہا ہے کہ سچ میں یہ شو تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے تھوڑا سا اس کے جو سٹوری ہے پیس پکڑ رہی ہے کیونکہ آج کے اپیسوڈ میں ہمیں پہلے تو یہ دکھا دیا گیا کہ کعویہ کو جو اس کے جو کعویہ کی جو فوٹوز تھی جو ملی تھی روی کی امی کو اس کا اور کعویہ کا کیا ریلیشن ہے کیا روی کی امی کو پڑا چل گیا کہ کعویہ روی سے پیار کرتی ہے نہیں کرتی پھر دوسری سیڈ میں یہ دیکھنے کو ملا کی کیرتی او سوری کیرتی نے روی سے کوئی مطلب کیا کہتے ہیں وعدہ کیا تھا پہلے جب وہ زندہ تھی اس سے رلیٹڈ ایک چیز دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ پرتکشا کو جیل سے باہر کر لے آئے پرتکشا کو جیل سے باہر لانے کے بعد ملہار اور اس کی جو ماسی ہیں ان کا جو پلین تھا اس پہ کیا ہو رہا مطبع بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی اور سبھی چیزیں ایسی تھی کیا اس کو اگر مس کر دیا تو آنے والے اپیسوڈ میں آپ کا بہت بڑا لاؤس ہو جائے تو چلی ہم آپ کو بتاتے کہ آج کے اپیسوڈ میں کیا ہوا اور کیا آج کا اپیسوڈ دیکھنے لائک تھا یا نہیں میرے ایک آرڈنگ تو دیکھنے لائک تھا لیکن آپ کی آرڈی ہے یا نہیں آپ ہمیں کمیٹ کر کے بتائیے گا تو اسٹوری شروع ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم نے کل سٹوری کی کرتی کی جو بہن ہے اس کے کمرے میں روی کی ممی آتی ہے اور ان کو فوٹوز مل جاتے ہیں جہاں پر کچھ لکھا ہوتا ہے کی میں مطبع یہ اس جن کی بات میں تم سے پیار کھاتا ہوں تم ہی میرے پیار تم ہی کی وجہ تمہاری وجہ سے میں پیار کو جان نہیں ہوں ایسے کچھ ایک بات لکھی ہوئی تھی پڑا ایک پیراغراف فوٹو پہ تو وہ کو فوٹو نکلی بھائی صاحب کیا کہتے ہیں اور اس میں جو بھی لکھاتا کعویا نے اس کو بول لکھی کرتی نے لکھا ہوا تھا تو کرتی کا وارڈ اپس میں اپنے لیلے آئی اس کے بعد ایک اور فوٹو ملتی ہیں اس میں بھی ایسے ہی لکھا ہوتا ہے کچھ ٹھیک ہے اس کو پڑھ کے وہ بولتی اب تم اس پر کیا بول ہوگی کعویا اور پھر کعویا بول ساری پھر اس کی ممی جو بولتی روی کی ہم بھی بولتی ہیں کی کعویا میں اس بات تمہارے پاپا کو بتاتی ہوں پھر دیکھتے کی کیا ہوگا اس پر بس میں تو غصے میں یہاں پہ کعویا بولتی کی نینٹی پلیز ایسا مت کیجے گا پلیز انٹی ایسا مت کیجے گا پلیز 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 پھر وہ سب سچ بتاتے کہ آکر اس کے دل میں کیا تھا روی کے لیے کیا نہیں تھا جو ابھی سب بادہ دی وہ سب سچ سچ کلیرلی بتا دیتی ہیں پھر اس کے بات روی کی امی سیدھے بولتی ہیں کی کیا تم میرے روی کو خوش رکھ پاؤ گی کیا تم کیرتی سے زیادہ پیار کر پاؤ گی روی کو کیا تم روی کو پہلے جیسا بنا پاؤ گی تو کعویا سیدھی سے بات ہاں کریں کہ اس کو تو روی سے ایسا بھی شادی کرنی تھی تو وہ ہاں ہاں کرتی اور وہ مان جاتی پھر دوسرے سڑے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو پرتکشاہ ہے اس کو جیل سے باہر لے کر آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور بہا جو اس کے چاچہ ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو وہ لویر آیا تھا اس کو بیل لیلوانے وہ اس کا بشبن کا دوست ہے ٹھیک ہے بات ہو گئی پرتکشاہ بہار آگی اب پرتکشاہ نا ایک فلیش بیک میں چلے گی وئی کلول اپیسوڈ کے جہاں پہ روی پرتکشاہ کو کنفرنٹ کرتا ہے وہ بہت کچھ سناتا ہے ٹھیک ہے اس وارے فلیش بیک میں جاتے پھر اس فلیش بیک سے بہار آتی پھر بتا دے کہ کسی نے مجھے کچھ کہا تھا بہت ساری نیگیٹیو چیزیں بولی تھی جس کو میں بھی یاد کری تو اس کے چاچہ بولتے کہ اب اس کو کیوں یاد کریں اس کو چھوڑے تو بیٹ گا آگنے والے ٹائم پر دھیان دے پھر اس کے بعد ان کے چاچہ کی اور ان کے دوست اس کے ان کی مزاگ چلتا ہے کہ تم نے تو بہت ساری میں تو تمہارے پر کیس کروں کہ تم نے میرے بگیچے سے بہت سارے برود ٹوڑ ٹوڑ کے کھائے ہیں بچپن میں یہ سب ملاک مستی چلنے لگ جاتی ہے پھر ہمیں دوسری سی ڈی اے رکھایا جاتا ہے کہ جو روی کی ممی اور کیرتی کے ممی پاپا سے ملنے آتے ہو اور اس بارے میں بات کرتی ہیں کہ کاویا کی شادی روی سے کروا دو ٹھیک ہے یہاں پر کاویا کے ممی پاپا کیرتی کے ممی پاپا صاف انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ روی کاویا سے پیار نہیں کرتا ہے اور اگر وہ پیار ہی نہیں کرتا تو پھر یہ شادی نہیں یہ سمجھوتا ہوگا جس کو میں تو نہیں کروا پاؤں گی اس کے پاپا بھی کلیر لیتے ہیں کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی اس بات کو سن کر کاویا بولتی کہ ابھی نہیں تو کب ہوگی ہے بتائیے آپ کب میری شادی روی سے ہو سکتی یہی ٹائم سب سے اچھا تھا سب سے ٹھیک ہے لیکن آپ بول رہے ہو کہ اسی ٹائم پر شادی نہیں ہو سکتی جو پھر کب ہوگی اور یہ کہتا ہے چلاتا ہے وہ چلی جاتی کمرے میں کمرہ بند کر لیتی ہے باہر روی کی ممی ہوتی ہے کیرتی کے پاپا کاویا کیا مطلب بھائی سب باہر ہوتے ہیں کہ روی کی ممی ٹورنٹ روی کو فون کرتے بھولاتی اور اندر کیا کرتی ہے کاویا ایک ہوتی نہیں ہے ملٹی پرپس اتنی بڑی نیل کٹر ٹائپ کی ہوتی جو چھوٹی سی آتی ہے اس میں آپ کا نائف بھی ہوتی ہے سیزرز بھی ہوتی ہے آپ کا سکلو ڈائیور بھی ہوتی ہے بہت سائی چیز ہوتی ہے تو اس میں سے اس کو نکالتا اس میں سے نائف نکالتا اس سے ہاتھ کی نسکات لیتی ہے اور باہر جو کاویا کے پاپا ہوتے وہ گیٹ ٹوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں دوسری سائیڈ جب روی کی امی روی کو فون کرتے تو روی بات سنکا ترونت بولتا ہے کہ میں اب ہی آ رہا ہوں وہ ترونت نکل جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کاویا کی گھر کے لیے کیرتے کی گھر کے لیے پھر ہمیں دکھا جاتا ہے پرتیششا کا کی پرتیششا جو ہے کچھ مقام کر رہا تو اس کی چاچی بڑی پیاری پیاری باتیں بلکہ شہر ٹپکانے والی باتیں بولنے لگ جاتی ہیں کہ دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تمہاری شادی ہونے والی تم بھول گئی کیا لیکن مت بھولو شادی تمہاری ہونے والی ہے اس کو یاد اکھو یہ بھی بھولنے والی بات ہوتی ہے یہ سب وہ کرنے لگ جاتی ہیں اب یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر ایک چیز دوبارہ سے ہائلائٹ ہو جاتی ہے کی ملہار آتا ہے ملہار شادی کے لئے بولتا ہے تو پرتیششا بولتے کیا کچھ ٹائم مل سکتا ہے مجھے شادی سے پہلے شادی کی ریٹھ پرسو کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بولتی ہے اس کی چاچی کیوں شادی کا کیا مطلب جلدی کیوں ہوتا ہے جلدی کرلو منا پتہ چلے یہاں سے نکل جائے تو پھر تو یہاں پر کیا ہوتا یہاں پر ملہار وہ پوچھتا ہے کیا آپ آپ کی شادی کے لئے ہاں ہیں تو اس کے چاچہ اشارہ کرتا ہے کہ ہاں ہاں بول دیتے ہیں ہاں پر کٹ لگ جاتا ہے پھر ہمیں دوسری سیٹ دکھا جاتا ہے کہ جو کاویا ہے اس کے کمرے میں چلے گئے ہیں اس کے ممی بپا اور روی کے امی اور پھر پھر داکٹر کو بلائے ڈاکٹر نے آیا اس کا ٹریٹمنٹ کیا اس کے ہاتھ پٹی بٹی بانت کے اس کو بیٹ پر سلا دیا وہ ٹھیک ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہمیں باہر کیچکے لے جاتے ہیں پھر اس کو بتاتے کہ ہاں بیا تم سے بہت پیار کرتے ہیں ہم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو روی بولتا ہے کہ نہیں میں شادی نہیں کر سکتا میں اس سے پیار کرتا تھا یہ سب بات ہے وہ بولتے پھولتے ہو ایک فلیش بیک میں چلا جاتا ہے اس فلیش بیک میں ہمیں یہ دکھا جاتا ہے کہ روی اور کرتی ایک ساتھ بیٹھے ہو تو کرتی نے یہ کہا کہ اگر مجھے کبھی بھی آگے لائف میں کچھ ہو جاتا ہے تو تم میری بہین سے شادی کر لینا کرتا ہے اس بات کا تم پروز کو رو کی تم کو اس کو نہیں توڑ ہو گی کیونکہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا ہے وہ پروز حطب ڈیریکلی پرامیس نہیں ہوتا انڈیریکلی وہ پروز لے لیتی ہے اب اس پروز کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی ہمیں اسی بات کو یاد لاتے روی تم یاد ہوگا کی کہیرٹی نے کیا پروز کیا تھا کیا کہا تھا تم سے اگر وہ اس دنیا میں انہیرے ہی تو تمہیں کیا کر رہا اللہ historik بات کو سن کر روی بولتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں یہ کیرتی کی کیرتی کے لیے کروں گا کیونکہ میں نے کیرتی سے یہ پرامس کیا تھا بس یہ بات ہو جاتی ہے پھر ہمیں دوسری سیڈے دیکھنے کو ملتا ہے کہ کاغیہ ہوش میں آ جاتے اس کو بولتے کہ آکر تم نے ایسا کیوں کیا کیا تمہیں مطلب ہماری چنتہ نہیں تھی یہ بیٹی تو چلی گئی کیا تم بھی مطلب اپنی مرجسہ میں چھوڑ کے جانا چاہتی ہو بھی اس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ کو کیا حال ہو گیا وہ کیسے وہ داس سے ہیں وہ کیسے طریقے سے بول رہے ہیں دیکھو وہ کس سے ہو چکے ہیں یہ سب باتیں وہ بول رہے ہوتے ہیں تب ہی کیا ہوتا ہے کاغیہ اٹھ کے ان کے پاس آتے ہیں تو پھر اس کے پاپا بولتے ہیں کی مطلب تو مطلب ایسا کیوں کری میں تجھے کچھ کہا نہیں کہا نا تو پھر تو ایسا کیوں کری ہم لوگ بھلے کے لیے ہی چاہتے ہیں ہم لوگ تمہارے بھلے کے لیے ہی سوچیں گے تمہارے برے کے لیے نہیں سوچیں گے تب بھی تم نے ایسا کیوں کیا ٹھیک ہے پھر وہ ایک لڑکی کا بتا تھے کہ وہ ایسا لڑکا ہے اس سے تم شادی کلنے وہ بہت اچھا ہے اس کے بارے بتانے جاتے ہیں تب ہی روی کی اینٹری ہوتی ہے روی کہتا ہے میں کروں گا کعویا سے شادی سب کا ریاکشن ہوتا ہے یہ کیا بول رہا ہے تو ہو گئی نورمال سی بات ہے لیکن کعویا کے امی پاپا کے بھی ریاکشن ہوتا ہے کہ یہ بول کیا رہا ہے روی پھر یہاں پہ کعویا کے امی بولتی ہیں کہ لیکن تم تو کعویا سے پیار نہیں کرتے تو بولتا ہے کہ میں نے کیرتی سے جانے سے پہلے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کو کبھی بھی کچھ ہوتا ہے تو پھر میں اس کی بہن کعویا سے شادی کروں گا ٹھیک ہے اور یہ میں صرف کیرتی کے لئے کر رہا ہوں اور کیرتی سے میں نے وعدہ کیا تھا اس لئے کر رہا ہوں بس پر وہ پوچھتا ہے کہ کعویا کیا تو مجھ سے شادی کرو گی اور کعویا بول دی گیا ہاں میں کروں گی بس اور پھر یہاں پہ بھی بولتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی ازادت ہو تو مطلب کعویا کے امی پاپا کی ازادت ہو تو ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں پھر آگے بڑھانے کی بات کریں ٹھیک ہے اوکے فائن ہو گئی بات اب ڈسیزن کیا ہوگا کیا وہ ہاں بولیں گے نہیں بولیں گے کیا وہ مانیں گے نہیں مانیں گے اب وہ ان کے اوپر ہے لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے سٹوری کی یہ ہی ہوگی کہ بھائی کعویا سے شادی ہوگی روی کی لیکن روی سے شادی ہونے سے پہلے ہی کعویا کی ایک بہت بڑا میجر ٹرن دیکھنے کو ملے گا اور اس میجر ٹرن میں ہم یہ دیکھنے کو ملے گا جو روی ہے اور جو پرتکشہ ہے دونوں کے جاستے پھر ایک دوسری سے ٹکڑا جائیں گے پہلی چیز دوسری چیز یہ جو کیرتی کا کیس چل رہا ہے اس میں کچھ نکچ ایسا بڑا خلاصہ ہوگا کہ یہ کیس سائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور مین فوکس میں آ جائے گا کہ اب جس نے بھی یہ کیا اس کو پکڑو اس کو پکڑو اس نے کچھ کیا ہے اس کو ڈھونڈو تو اب وہ اس میریج کو شاید ٹھلا سا پوسپونڈ کر جیسے پرتکشہ نہیں کیا ہے اور پھر ہمیں پتا چلے کہ بھائی صاحب دیرے دیرے پرتکشہ اور روی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کی اس پر ڈھونڈ رہے ہیں مطلب کوشش کریں کہ بھائی کس نے مارا کیا کیا اس کے پیچھے وہ لگ چکے ہیں ٹھیک ہے اوکے اور پھر کہیں نہیں کہیں ایسا کہ ان لوگ کو بیچ میں ایک دوسرے کے لیے پیار ویار بڑھ جائے اور کنیکشن تھوڑا ہو جائے ان کے بیچ پر کچھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جائے پھر یہ دونوں شادی کرنے کی بات پر ایموشنل ہو جائے گی وہ ایک ویلین ٹیپ کی رول میں نظر ہے اور پھر وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں والی ہے آگے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روی کی شادی ہو جائے پھر پرتکشہ کے ساتھ روی کا تھوڑا اڈیچمنٹ ہو پھر پرتکشہ سے شادی کر رہے کعویہ کو ڈیووز کر دے اور کعویہ اپنا ایموشنل ٹراما میں چلی گئی ایفریشن میں چلی گئی اس کے بعد بھائی کلیش ہو گا ایسے کر کے کچھ میرے کہہ سکتا ہے کانی ایسی لگ رہی ہے لیکن جس طریقے سے آپ فیلحال ایپیسوڈز چل رہے ہیں اس ہفتے بہت زیادہ امیزنگ ہیں آج کے ایپیسوڈ کو ملا کے تین ایپیسوڈ ہو چکے ہو تینوں کے تین ایپیسوڈ بہت بہترین طریقے سے جائے ہیں جا کے آپ اس پورے ایپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں ایچ ایڈی کوالیٹی میں نہیں کیونکہ بھی ایچ ایڈی کوالیٹی میں آتا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا ایپیسوڈ اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ سے مسنا ہو دھرم پتنی کے آنے والے کوئی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کہانی سے جڑے اور ایپیسوڈ سے جڑے ٹھیک ہے سو بائی بائی گوڈنایٹ اور دیکھنا مد بھولیے درم پتنی آپ ہماری چینل پر